یہ ہے رسول بیراج کی 33 سالہ پورانی مچھلی کی دکان جس کے مالک مولوی عاصف ایک چوکی دار تھے لیکن نوکری کی بجائے اپنا بزنس کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے نوکری چھوڑ کر گنڈیریاں بیچنی شروع کر دی اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے چائے گاسترال لگا لیا کچھ لوگوں نے چائے کے بدلے انہیں مچھلی فروخت کی تو انہوں نے مچھلی فرائے کر کے بیچنا شروع کر دی ایک جگ ایک گلاس اور ایک دری ادھار لے کر شروع ہونے والا مچھلی کا یہ بزنس آج چھے کروڑ کی مالیت کی دکانوں میں بدل چکا ہے جس سے مولوی عاصف مہانہ دس لاکھ روپے کم آ رہے ہیں 33 سال پہ محیط یہ کہانی آئیے جانتے ہیں مولوی عاصف کی زبانی اسلام علیکم ناظرین پی فار پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویسلی آج میں موجود ہوں رسول بیراج کی سب سے مشہور اور سب سے پرانی دکان مولوی عاصف مچھلی فروش پہ ہے 33 سال پرانی دکان مولوی عاصف چوگی دار تھے لیکن اپنی جاب سے مطمئن نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ گنڈیریاں بیچنے کا کام شروع کیا لیکن اس سے بھی مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے دو روپے فی کپ چائے بیچنا شروع کی یہ وہ زمانہ ہے جب لوگوں کے پاس دو روپے بھی نہیں ہوتے تھے چائے خریدنے کے لیکن مولوی عاصف اس سے بھی مطمئن نہ ہوئے تو انہوں نے ایک گلاس ایک جگ اور ایک دری ادھار لے کر مچھلی بیچنا شروع کی تب یہ دس روپے فی پیس کے ساب سے مچھلی بیچا کرتے تھے پھر وقت نے بازی پلٹی اور آج جس جگہ میں کھڑا ہوں صرف اس زمین کی مالیت چھے کروڑ پہ ہے جو کہ مولوی عاصف نے ایک ایک روپے جوڑ کر خریدی تھی اور آج مہانہ دس لاکھ روپے صرف ان کی بچت ہے جو یہ مچھلی بیج کر حاصل کرتے ہیں تینتی سال پہ محید کہانی آئیے سنتے ہیں مولوی عاصف کی زبانی اسلام علیکم بارکسلام کیسے ہیں آپ اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو تینتی سال پہ محید کہانی ہے ایک چوکی دار نے اپنا بزنس بنا لیا چھے کروڑ کی زمین ہے اپنی اور ایک ملین تقریباً مہانہ کمار ہے کہانی اتنی آسان ہے جتنی بتانے میں لگ رہی ہے نہیں نہیں اس کے پیچھے بڑے دردناک کھانی ہے بڑا ٹیم لگا ہے بہت شارٹ صاحب کو بتاتا ہوں چوکی دار سے پھر آستہ آستہ گنیریوں پہ چلے گئے ہم گنیریوں پہ بیچتے رہے سڑک پہ پھر اس کے بعد ہم نے چاہے بیچنے شروع کر دی ادھر دور پہ کا اس وقت کا پتہ تھا تو وہ مچھلییں جو پکڑنے آتے ہیں ان کو دینی جو ادھر ٹینٹ بگارہ لگاتے ہیں ان سے پھر مچھلی لے لینے پھر وہ پجابی میں گڑا سا کھوڑ کے اس میں کڑائی رکھتی اس میں پھر دس بیس روپے کا پیس بنا کے بیچنا وہ صاف سا جو وہ پیئے پھوڑ سا اس کے اوپر لوگ بیٹھتے تھے ایک گلاس ایک جگو نا لوگ خاتے پیتے بیس دیس روپے چاہ آپ نے چوکی دارہ چھوڑا آپ نے گنڈیریوں بیچنا شروع کر دی آپ نے دو روپے کا چائے کا بیچنا شروع کر دیا اس زمانے میں جب لوگوں کو پیس دو روپے بھی نہیں ہوتے تھے تو وہ کس طرح مینج کیا یہ سارا کچھ لوگ کہتے نہیں تھی کہ نوکری چھوڑ دیا یہ دو روپے کے چائے کا کب بیچنا شروع کر دیا میں میشہ کہتا ہوں کہ بچوں کو کاروبار کرانا چاہیے نوکری میں نوکری ہمارے تو کچھ میرے پارٹنر آج کال موجودہ وہ بڑے اچھے تو وہ آپ نے بچوں کو رشتہ داری نہیں کرتے کہ نوکری پیش لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک بڑی مارکیٹنگ کی ہمیں کہانی بیک کیمبرہ سنائی تھی وہ بھی زیادہ لوگوں کو سنائی ہو کیسے مارکیٹنگ کی لوگ آپ کے پاس اب جب آئے تو آپ نے کیا ہونے کہانیاں سنائی تھی میں نے جب پبلسٹی کرنے کا ذہن بنایا تو سب سے پہلے میں پہنو پینسل تھی اس کا دیکھا بورڈ سائن بورڈ رجادگار میں لگا ہوا تو اس کا میں نے وہ نیچے نمبر دکھا تو ان کو کال کی تو انہوں نے کہا یہ تو تین لاکھ کرایا اس کا میں پاگل ہو گیا میں تین لاکھ کہاں سے سوچنا میں سر سوچ سکتا تھا تو باپ سی پی آکے میں نے ایک پلانک کی کہ میں نے کہا کہ جب بورڈ سائن لگے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بینر لگا گیتی وہ بھی پبلسٹی ہو جائے گی تو میں نے اسیر پہ دیاری پہ کوئی ہے یعنی کہ اصل بینر وہ استعمال کر رہے ہیں سائن بورڈ اور بیک سائیڈ جو آپ استعمال کر رہے جی جی میرے پاس وہ ٹیکس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے بجے پتا چلے اس کے ٹیکس بھی ہیں ایک اسے بھی دینا ہے اور وہ ٹیکس بورڈ والا ہے اسے بھی دینا ہے تو میں نے بہرنٹ لگانے شروع کر دیئے اور پینٹر کو کہا کہ یہ چونہ لے لو تو نکل جاؤ لاکھے میں جا کے لکھنا شروع کر دو مولوی آسو لیکن میرے پاس بیلڈنگ دا تھی نہیں تو جب کوسٹر لڑکیوں کے آگے توریزم کی براج پہ انہوں نے کہا ہوتل مولوی آسو کام نے کپڑے چینج کرنے ہیں ادھر جناب اللہ گولا کرنا ہے پارکنگ ہوگی یہ ہوگا لوگ کہیں چھپر ہے وہ کہیں نہیں نہیں آپ کالتا کہ وہ بڑی پبلیسٹی والے ہیں جن کا بڑی بڑی پبلیسٹی ہے وہ اس وقت پلانے کی کہ اس میہن روڈ کو پر ایک اچھا سا ہوتل دلانا ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے پلاننگ کی تھی کہ یہاں پر جگہ خریدنی ہے بیلکل یہ وہی جگہ ہے اچھا آج آپ کے اتنا بڑا نام ہے لوگ یہاں پر رکھتے ہیں اور آپ سے مچھلی کھاتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن یہاں پر لوگ کیوں آتے ہیں ایسا کیا خاص ہے آپ کی مچھلی میں جو ان کے پاس نہیں ہے مہین چیز میہاری چیز ہے ایک چھوٹے وزن کی مچھلی نکارتے ہیں میں تھوڑی مہنگی مچھلی دیتا ہوں میرا ملیوں کو جا کے پتا کر لو کہیں سے بھی پتا کر لو میرا اس معاملے میں تھوڑا سخت مزاج ہوں میں آ کر اسے چیک کرتا ہوں مچھلی کو ایک تو مچھلی فریش ہونی چاہیے دوسری نمبر پہ اچھی کوائٹی کو ہونی چاہیے اس کا سہز بڑا ہونا چاہیے دو کلو سے کم میں نہیں کارتا مچھلی اور کون کون سی قسم کی مچھلی آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے کالہ رو ہوتا ہے لوگ بڑے پسند کرتے ہیں بنگش ہوتی ہے بغیر کانٹے ہوتا ہے وہ پورٹڈ ہے باہر سے آتی ہے آج کال اسے ٹیکس بھی بڑا لگیا اس کو پر ادھر آسوات لوگوں سے ہم بنگواتے ہیں ٹراؤٹ بھی تو ماریا اپنی سنگاڑا ہے گلفام ہے ماں شہر ہے تو یہ کافی ساری نسلے ہیں ادھر کی جو وہ بھی ساتھ ہوتی آپ کو مسلم نون کی جو ایم پی ہے حمیدہ ویدودین صاحبہ انہوں نے آپ کو ایک ایوارڈ بھی دیا تھا وہ کسیز کا ایوارڈ ملا تھا اب اس وقت وہ منسٹر تھے تو وہ مارے ادھر ہے جب بھی کسی اچھے تھوڑے رائل فیملی کے لوگ ہیں ان کے مہمان پی آتا رہتے ہیں ایک تو میں صفائی پہ تھوڑی سی کمپرویز نہیں کرتا ایک صفائی دوسرے گئی آئل اچھے آئل زہکہ ہمیں استعمال کرتے ہیں اچھی اچھی کمپنیوں کے استعمال کرتے ہیں تو اس لیے مجھے زہکے کا وار دیا گیا تھا آپ نے پیپسی والوں کو بھی بلیک میل کیا تھا کچھ کر کے وہ بات نہیں وہ بلیک میلنگ تھی کیسے کیا تو وہ بتائیے سچا کہ مجھے تو کوئی کمپنی بھی نہ کو فریج دیتی ہے کہتے ہیں آپ بوتلیں تو رکھی نہیں ہیں آپ نے نہ تو بوتلیں بیچ دی ہو آپ تو مچھلی بیچ رہے ہو تو میں نے پھر ایک معورہ لے کے دو تین بورڈوں کے بینڈوں کو پر لکھا دیا مچھی مولویز بوتل پیپسی دی وہ بس ان کو مینیجر کو تھوڑا سا پتا چلا تو انہوں نے پھر ایک کاؤنٹر تھے کھوکھا دے دیا مجھے اچھا آپ نے اتنا کچھ حاصل کر لیا میند کی ہے ایک چوکی دار سے اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں ان لوگوں کیا پیغام دیں گے جو کہ میند نہیں کرتے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں غربت کا رونا روتے رہتے ہیں حکومتی مراد کا رونا روتے رہتے ہیں ان کو کیا مسجد دینا چاہیں گے پہلے تو جو کہتے ہیں بیرزگاری مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور اس دوران ہمیں ایک اور بھی بات معلوم ہوگی کہ مولوی عاصف صاحب کے پاس جو شخص یہاں پہ آتا ہے مزدوری کرنے کے لیے ملازمت کے لیے تو یہ پریفر کرتے ہیں کہ غریب گھر کا بچہ ہو غریب گھر کا شخص ہو اور اگر کوئی بچہ چھوٹی عمر کا ان کے پاس آ جائے تو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ پڑ جائے کہتے ہیں کہ میٹرک کرو اس کے بعد میرے پاس آو اور میٹرک تک کے تعلیمی اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں اتنا سخی بزنسمن اگر آپ نے دیکھا ہے تو لازمی بتائی گا اور یہ وہ کہانی اس ضرب المثل کو بھی سچ کر رہی ہے کہ کوئی بھی شخص موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا اپنی پرابٹی اور اپنا نام خود بنانا بڑتا ہے امیدہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اب تب بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ